اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہتی مزیدار مکس ویجیٹیبل پلاؤ کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہتی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے کوئی مہمان آئے ہو تو آپ مکس ویجیٹیبل پلاؤ ضرور تیار کریں سب کو بہت پسند آئے گا بہت ہیلڈی اور بہت مزیدار پلاؤ بن کر تیار ہوتا ہے اس مزیدار پلاؤ کے ساتھ ٹیماٹر کی چٹنی بھی ہم نے تیار کی ہے ٹیماٹر کی چٹنی کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ ایک بار ٹیماٹر کی چٹنی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں مزیدار سی ریسپی مکس ویجیٹیبل پلاؤ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک کپ آئل لے لیا ہے اور آئل کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں آئل کو گرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسائلے ایٹ کریں گے تو دیکھئے ون ٹیبل سپون ہم نے زیرہ لے لیا ہے ون ٹی سپون کالی میٹ ایک ٹکڑا ہم نے یہاں پر دار چینی کا لے لیا ہے ایک بادیان کا پھول لے لیا ہے دو بڑی الائچی اور آٹھ سے نو عدد ہم نے یہاں پر لونگ لے لی ہیں تو دیکھئے یہ تمام کھڑے مسائلے ہم آئل میں ایٹ کر دیتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں دو تیز پتے ایٹ کر دیتے ہیں اور ان تمام کھڑے مسائلوں کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے تو دیکھئے ہلکا سا ہی بس ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے کھڑے مسائلوں کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دو عدد درمیانے سائز کی پیاز جو ہم نے سلائس میں کٹ کر لی تھی تو دیکھئے بلکل باریک سلائس میں ہم نے پیاز کو کٹ کر لیا تھا تو دیکھئے پیاز ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور پیاز کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس ہم نے پیاز کو ٹرانسپیرنٹ ہی رکھنا ہے تو دیکھئے ساتھ ساتھ پیاز بھی فرائے ہو رہی ہے اب ہم اس میں اٹھ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون سونف اور ون ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ثابت دھنیا تو دیکھئے سونف اور ثابت دھنیا ہم اس میں اٹھ کر دیتے ہیں پیاز ان تمام کھڑے مسالوں کو سونف اور ثابت دھنیا ان تمام چیزوں کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے مطلب ہمیں اس کو بس پانچ منٹ ہی تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ورنہ ہمارے پلاو کا کلر بہت زیادہ ریڈ سا ہو جائے گا تو دیکھیں بلکل ہلکی سی ہم نے پیاز کو فرائے کر لینا ہے دیکھیں یہاں پہ ہماری پیاز ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دو ادت ٹیمارٹر دیکھیں دو ادت درمیانے سائز کے ٹیمارٹر کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا تو دیکھیں ٹیمارٹر ایٹ کرنے کے بعد ٹیمارٹروں کو بھی ہم پیاز کے ساتھ تھوڑا سا پھون لیتے ہیں تو دیکھیں اس مسالے کو ہم نے اچھے طریقے سے پھون لینا ہے اب ہم اس میں ایک کنور چکن کیوب ایٹ کر دیتے ہیں جس سے بہت ہی زیدار فلیور آتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہمارا پلاو بن کے تیار ہوگا تو دیکھیں ہم نے کنور چکن کیوب بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ون ٹیبل سپون نمک نمک ہم بعد میں بھی چیک کر کر ایٹ کر لیں گے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹی سپون لالکوٹی میرچ ایٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس پورے مسالے کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے ساتھ ساتھ بھونتے جانا ہے اور ساری چیزیں بھی ہم دیکھیں ایٹ کرتے جا رہے ہیں تو دیکھیں اس مسالے کو ہم بھونتے جائیں گے میڈیوم فلیم پر ہم اس پورے مسالے کو بھونتے جائیں گے اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک کپ مٹر تو دیکھیں یہ مٹر ہم نے چھیل کر فریز کر دیئے تھے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے مٹر ایٹ کر دیئے ہیں اور مٹر کو بھی ہم تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں مٹر تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس لئے مٹر ہم نے اس میں پہلے ایٹ کیے ہیں تو دیکھئے میڈیم ٹو ہائے فلیم پر ہم ان سبزیوں کو بھونتے جائیں گے اور ایٹ کرتے جائیں گے فرائے کرتے جائیں گے تو دیکھئے مٹر کو ہم نے 6 سے 7 منٹ فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں اور مزید سبزیاں ایٹ کرتے جائیں گے تو دیکھئے گاجر بھی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اس لئے گاجر ہم دوسرے نمبر پر اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تو گاجر کو بھی ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا دیکھئے اب ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں گاجر تو یہاں پر میں نے دو گاجر کیوبز میں کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دی ہیں گاجروں کو بھی میڈیم ٹو ہائے فلیم پر بھونتے جائیں گے تو دیکھئے اور چمچہ چلاتے جائیں گے تاکہ ایک جگہ سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ جل نہ جائے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم چمچہ چلاتے جائیں گے اور دو سے چار منٹ ہم نے گاجروں کو بھی بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک کپ بنگوبی تو دیکھئے بنگوبی کو بھی ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے تو ہم نے بنگوبی بہت زیادہ ایٹ نہیں کی ہے بس تھوڑی سی ہی ہم نے اس میں بنگوبی ایٹ کر دی ہے اور بنگوبی کو بھی ہم اس طریقے سے میڈیم جو ہائے فلیم پر بھونتے جائیں گے چمچہ چلاتے جائیں گے ہمارا یہ مزیدار سپلاو آدھے گھنٹے میں بن کر تیار ہو گیا تھا تو دیکھئے اب ہم اس میں اور مزید سبزیاں ایٹ کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ہم نے دو درمیانی سائز کی شملا مرچ لے لی تھی تو دیکھئے شملا مرچ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے تو شملا مرچ کو بھی ہم بھون لیں گے دو سے تین منٹ تو ہم نے ان تمام سبزیوں کو کرنچی ہی رکھتا ہے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے بس دو سے چار منٹ ہم ان سبزیوں کو بھونتے جائیں گے اور چمچہ چلاتے جائیں گے ہائے فلیم پر ہم ان سبزیوں کو بھون لیں گے اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں آٹھ سے نو عدد ہری مرچیں تو دیکھئے ہری مرچیں ہم اس میں زیادہ ایٹ کریں گے تاکہ اس کا بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے تو دیکھئے ہم نے ہری مرچیں اس طریقے سے توڑ کر ایٹ کر دی ہیں ہری مرچوں کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں اور اس مسالے کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تو دیکھئے ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے سبزیاں ہماری کرنچی ہی ہیں ہم نے ہائے فلیم پر اس پورے مسالے کو بھون لیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتے ہیں اور دیکھئے یہاں پہ ہم نے چاولوں کو تیس منٹ پہلے بھگو دیا تھا اچھے طریقے سے دھو کر تو دیکھئے یہاں پہ ہمارے چاول سوک ہو چکے ہیں تو یہ باسمتی چاول ہم نے یہاں پر لیے ہیں آدھا کلو چاولوں کے حساب سے ہم یہاں پر پلاو تیار کر رہے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس مسالے کے اندر تیس منٹ پہلے جو ہم نے چاول بھگوئے تھے چاول اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تو دیکھئے سارے چاول ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور چاول اس مسالے کے اندر ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو دیکھئے یہاں پر میں نے تین گلاس پانی اس میں ایٹ کیا ہے آپ پانی اپنے اندازے سے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں چاولوں سے ایک انچ اوچھا پانی ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہم نے یہاں پر کتنا ایٹ کیا ہے اگر ہم اس میں زیادہ پانی ایٹ کر دیں گے پانی جو ہے دیکھئے اس طریقے سے ہم نے ایک انچ اوپر پانی اس میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پر نمک بھی ٹیسٹ کر لیا تھا تو نمک ہمیں تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو دیکھئے ون ٹیبل سپون نمک ہم نے اس میں اور ایٹ کیا ہے تو جب بھی آپ چاول بنائیں تو اس میں نمک تھوڑا زیادہ ہی ہونا چاہیے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے پانی ایٹ کر کے فل فلیم پر ہم نے ان چاولوں کو اور سبزیوں کو بہت اچ اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تو دیکھئے ہائے فلیم پر ہم اس کے پانی کو خوش کرتے جائیں گے چمچہ چلاتے جائیں گے ہمیں اس کے پانی کو اتنا خوش کر لینا ہے کہ چاولوں کی سطح اور پانی کی سطح بلکل برابر ہو جائے تو دیکھئے یہاں پر ہمارے جو چاول ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پک رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بھی آہستہ آہستہ خوشک ہوتا جا رہا ہے تو دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہوتا جا رہا ہے ہم پورا پانی اس کا خوشک کر لیں گے تو دیکھئے پانی یہاں پر اچھے طریقے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پر پندرہ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ہمارا مزیدار سا پلاؤ بن کر تیار ہو گیا ہے مکس ویجیٹیبل پلاؤ جو بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا لائک کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا گھر میں سب کو بہت پسند آئے گی کھانے میں تو مزیدار ہے ہی اور بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے تو اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ٹیماتر کی چٹنی بھی تیار کی ہے ٹیماتر کی چٹنی کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ ضرور چیک آؤٹ کر لیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے ڈیو تک مجھے دیجئے